ترڈ سی جو ہمارا آجادہ ہے وہ ہے کنسیڈریشن کنسیڈریشن کو اگر جو ہے میں سمپل الفاظ میں آپ کو بتاؤں تو کہتا ہے کہ آپ کو کیا کرنا چاہیے دوسروں کو کنسیڈر کرنا چاہیے جب بھی آپ انفارمیشن فلو کرنا چاہتے ہیں تو آپ کیا کریں کہ آپ جو ہے دوسروں پر فوکس کریں آپ جو ہے یہ نہ کہیں کہ میں نے آپ کی خاطر یہ کر دیا میں آپ کے لئے جو ہے اتنا کرلوں گا میں آپ کے لئے آج تک اتنی محنت کر رہا تھا اس سے کیا ہو جائے گا کہ وہ بندہ جو ہے ہفتا جائے گا اور اس لئے انہوں نے کہا ہوا ہے کہتا ہے کہ کہ آپ دوسروں کو نقصان بات دو آپ جو ہے اپنے پوائنٹ آف یو کو جائے دوسروں کے ایسپیکٹ سے ایکسپین کرنے کی کوشش کرو ٹھیک ہے اور کہتا ہے کہ کنسیڈریشن انفارس ایمپتیسائیزنگ ویڈ ایڈرس ویڈ ایڈرس ویڈ ایڈرس ویڈ ایڈرس ویڈیو پوائنٹ دوسرے کو دیکھو کہ اگر میں جو ہے اس کی پوزیشن پہ ہوتا تو میں کیسے پیل کرتا ہوں جیسے ہم نیکیٹیو میسیج کی ذکر کر رہے تھے تو نیکیٹیو میسیج میں ہم نے کیا کہا تھا کہ آپ جو ہے کیا کرو کہ اس کو نیکیٹیو میسیج مت دو کیونکہ آپ کو پتہ ہے کہ آپ کو اس کی جگہ پہ اگر ہوتے اور آپ کو اس قسم کو جو ہے ڈیریکٹ ریسپانس مل جاتا ہے آپ کو جی ریجیکشن مل جاتی یا ریفیوزن مل جاتا تو آپ کا ریسپانس بھی نیکیٹیو ہو سکتا تھا اسی لئے آپ کو جو ہے اس بات کا خیال لکھنا ہوگا کہ جب آپ کیا کر رہے ہو کہ میسیج دوسرے کو کمیونیکیٹ کر رہے ہو تو تب آپ نے کیا کرنا ہوگا دوسرے بندے کو بھی دیکھنا ہوگا ٹھیک ہے اپنے میسیج کو دوسرے بندے کے جو ہے پرسپیکٹیو سے دیکھو گے جس کو ہم کیا کہتے ہیں ریسیورز جو ہے آپ اس کے پرسپیکٹیو سے اس کو دیکھو ریسیورز پرسپیکٹیو کہ آپ کا جو ریسیورز ریسیپینٹ ہے یا جو میسیج ریسیف کرنے والا بندہ ہے وہ کیا ریزل دے گا ہم نے کہا کہ جیسے وہ چاہتے کیا ہیں آپ کا جو ہے دکان میں ایک بندہ آیا ہوا ہے وہ آپ سے کیا چاہتا ہے ٹھیک ہے وہ کس مقصد کے لیے آیا ہوا ہے تو اگر آپ دیکھیں تو جو وائس دکاندار ہوتے ہیں وہ کیا کرتے ہیں وہ پہلے 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 پوچھتے ہیں جی سر آپ کو کیا چاہیے ٹھیک ہے پھر آپ اس کو کہتے ہو کہ مجھے یہ پرادکٹ چاہیے وہ آپ کو کہتے ہیں کہ پھر آپ کو جو ہے مسیرے پرادکٹس دکھا دیتا ہوں اس سرے رہے اب آپ کیا کر رہی ہو کہ اس کے پرسپیکٹیو سے سوچ رہے ہو کہ یہ پرادکٹ چاہیئے یہ پرادکٹ کے lithess choice پر کچھ لوگ آپ کو کہتے ہیں کہ اگر آپ شوروم اگر جاتے ہیں گاڑیوں کے تو آپ سے کہتے ہیں کہ سر آپ کی رنج کے ہمیں رینج بتا دیں ٹھیک ہے کس رینج تک آپ کو جائے گاڑی چاہیے آپ اس کو کہہ دے ہو کہ مجھے اس رینج تک چاہیے وہ کیا کرتا ہے آپ کو اس سے ریلیٹر ساری کی ساری انفارمیشن دیتا ہے ٹھیک ہے سیکنڈ چیز آپ کو کہتا ہے کہ ان کے امورشنز ابھی کیا ہیں وہ کس طریقے سے فیل کر رہے ہیں آپ اس کی فیلنگ سے خیال رکھو ٹھیک ہے جیسے میں نے آپ کو کہا کہ آپ جو ہے ریسیپینٹ آپ کا گھنٹے سے انتظار کر رہا تھا اور آپ جو ہے اب اس کو نیگیٹیو میسیج دے رہے ہو اب آپ نے کیا کرنا ہوگا اس کے امورشنز کو انڈرسٹینڈ کرنا ہوگا کہ وہ ابھی کیسا فیل کر رہا ہوگا ظاہر اسی بات ہے کہ اس کو جو ہے غصہ آیا ہوگا ٹھیک ہو گیا کہ اتنا انتظار کرنے کے بعد جو ہے اس کو آپ نے کہا کہ سر آپ کا جو ہے کام نہیں ہو سکتا اس سے کیا ہوگا وہ جو ہے نیگیٹیو رسپانس آئے گا اور اگر آپ آپ اس سے جہاں ڈیمانڈ کر لیتے ہو ٹھیک ہے وہ مان لیتا ہے لیکن جب اس کا موڈ خراب ہوتا ہے تو آپ ایک نارمل سی بات کرنے سے بھی ڈرتے ہو کیوں کہ آپ ہی آپ کو بتا ہے کہ اگر آپ بات کریں گے تو اس سے کیا ہوگا کہ آپ کو جو ہے ڈانڈ پڑ سکتی ہے یا جو ہے جو سیچویشن چل رہی ہے اس کا غصہ آپ پہ نکل سکتا تو آپ جو ہے کیا کرتے ہو موقع کو دیکھو گے کہ آپ کا جو رسپینٹ ہے جو بندہ میسیج ریسیف کرنے والا ہے وہ کس سیچویشن میں ہے وہ کیا فیل کر رہا ہے نمبر تھرڈ آپ نے دیکھنا ہوگا کہ what emotions might your میسیج generate کہ آپ جو اس کو میسیج دینے والے ہو اس سے اس پہ کیا اثر پڑے گا اگر آپ کا نیگیٹیو میسیج ہے تو آپ نیگیٹیو میسیج سے کیا ہوگا نیگیٹیو رسپانس آئے گا ٹھیک ہے تو اب نیگیٹیو جو رسپانس آئے گا آپ نے اس کو ہینڈل کیسے کرنا ہوگا اگر آپ اس کو گوڈ نیوز دے رہے ہو تو اس کا رسپانس کیا آئے گا اگر آپ اس کو جہاں نیوٹر میسیج دے رہے ہو تو اسے اس پہ کیا افیٹ پڑے گا اور جو فور چیز ہے آپ کے لئے سب سے امپورٹنٹ وہ کہتا ہے کہ do you need to adjust your message to elicit illicit a different kind of emotion different kind of emotion کہ آپ نے جو اس بندے کو message دیا ہوا ہے ٹھیک ہے ہم نے کہا کہ وہ کیا emotions create کرے گا وہ بندہ اس کو کیسے react کرے گا اور اس کے بعد ہم نے کہا کہ جو آپ نے اس کو message بھیجا ہوا ہے یا آپ نے جو message اس کو دے دیا ہے ٹھیک ہے اس کا response کیا آئے گا ٹھیک ہے وہ جو ہے کس قسم کی جو ہے کوئی ایسا message ہے کہ آپ نے جو ہے اس کو جو ہے اس کے برخلاف کوئی message تو نہیں کر دیا ٹھیک ہے کہ آپ نے جو ہے ایسا کوئی message تو اس کو نہیں لے دیا جس کی وجہ سے کیا ہو جائے گا کہ اس کے جو ہے جو response ہے وہ غلط تو نہیں آئے گا ٹھیک ہے کہ اگر آپ جو ہے کیا کرتے ہو کہ اس کو جو ہے کوئی غلط emotions اس کے grade ہو جاتے ہیں کہ وہ جو ہے آپ کی اگینسٹ ہو جاتا ہے آپ اس کے فیور میں بات کر رہے تھے لیکن اس کو جو ہے غصہ جاتا ہے اور وہ آپ کے جو ہے انفیوریبل سیچویشن میں چلا جاتا ہے جس کو ہم کہتے ہیں کہ ایلیسٹ ایلیسٹ سے ہمارا مراد کیا ہے کہ آپ جو ہے غیر قانونی یا جو ہے ناجائز قسم کی جو ہے اس کے ایموشن سکریٹ ہو جاتے ہیں یا آپ اس کے اگینسٹ چلے جاتے ہو کہ جس کی ویسے وہ بندہ جو ہے کانفٹیبل فیل نہیں کر رہا یا جو ہے آپ نے کیا کر دیا کہ وہ جو ہے اس کو بہتر نہیں لگ رہا یا آپ نے اس کو جو ہے جو بات تھی وہ آپ کو نہیں کرنی چاہیے تھی آپ نے وہ بات کر دی جس سے وہ بندہ جو ہے نیگٹیو فیل کر سکتا ہے کہ آپ نے جو ہے اس کو ایسے الفاظ استعمال کر دیا جو اس کے جو ہے اگینسٹ ہو سکتے تھے لیٹسے وہ بندہ جو ہے اس کے رنگ کا جو ہے ڈیفرنس ہے وہ بلیک ہے اور آپ اس کے جو ہے اس کے بیسس پہ اس کو ٹارگٹ کر دیتے ہیں اب آپ نے کیا کر دیا کہ اس کو جو ہے target کر دیا یا اس کو کہہ دیو کہ یہ سارے ایسے ہوتے ہیں تو اب اس سے کیا ہو جائے گا کہ negative emotions آپ نے اس کی create کر دیا تو آپ نے ان چیزوں کا خیال رکھنا ہوگا آپ نے کیا کرنا ہوگا کہ اگر آپ کے جو ہے جو بندہ آپ کے پاس آیا ہوا ہے وہ کیا کر رہا ہے کہ وہ کیسا feel کر رہا ہے اس کی problems کیا ہیں آپ اس کی problem کو اپنی problem سمجھو اس کو solve کرنے کی کوشش کرو اگر آپ اس کو solve نہیں کر سکتے تو اس کے لئے مزید problem نہ بناو آپ اس کے لئے کیا کرو اس کو suggestion دے سکتے تو alternatives دے سکتے آپ اس کی جو ہے self respect کر خیال رکھو کہ اس بندے کا self respect ہم نہ ہو آپ اس کو insert مت کرو یا کوئی ایسے کام مت کرو یا ایسے الفاظ مت استعمال کرو کہ جس کی بندے وجہ سے وہ بندے insulting feel کریں آپ کو اس چیز کر خیال رکھنا ہوگا اور اسی لئے کہتا ہے کہ modify the content and style of your message to suit the audience need while still ensuring your message is complete. کہ آپ جو اپنے message کو اس طریقے سے design کرو اس طریقے سے arrange کرو organize کرو کہ وہ جو ہے کیا کرے کہ اس بندے کو سمجھ آئے اس بندے کو جو ہے بہتر لگے اور وہ بندہ جو ہے اچھا feel کرے comfortable feel کرے اس کے ساتھ لیکن آپ نے یہاں پہ still completeness کا خیال رکھنا ہوگا آپ نے جو ہے جو information دے رہے وہ complete ہونی چاہیے اور آپ نے کیا کرنا ہوگا جو ہم consideration کو جس سے ہم differentiate کرنے کی کوشش کرتے ہیں وہ یہ ہے کہ آپ کی approach جو ہے you کی ہونی چاہیے ٹھیک ہے I کی approach نہیں ہونی چاہیے آپ کو میں نے کیا کہا کہ جب آپ call center والوں کو call کرتے ہیں تو وہ آپ کو کیا کہتا ہے کہ sir ہم نے آپ کے لئے یہ کیا services کو بہتر بنانے کے لئے ہم یہ کر رہے ہیں ہم جو ہے کیا کر رہے ہیں کہ آپ کو problem کو جل سے جلد solve کریں گے sir آپ کو مسئلہ نہیں ہوگا آپ کو ہماری وجہ سے مسئلہ face کرنے پر آیا کیوں کہ ہم اس کے لئے معذرت پاہیں اب یہ بار بار جو ہے کیا کرتا ہے کہ آپ پر focus کر رہے ہیں آپ کی جو ہے convenience کے لئے کہتا ہے کہ ہم نے آپ کی سہولت کے لئے پیکج لانچ کر دیا بار بار آپ emphasize کیوں کریں تاکہ وہ جو ہے آپ کو تھوڑا سا اپنے آپ special لگے ٹھیک ہو گیا کہ ہماری organization جو ہے وہ خود پر focus نہیں کری حالانکہ وہ اپنے فائدے کے لئے سب کچھ کر رہی ہے لیکن وہ کیا کر رہی ہے وہ realize یہ کرانے کی کوشش کر رہی ہے کہ آپ کے جو ہے مقصد کے لئے آپ کے فائدے کے لئے سب کچھ ہو رہا ہے اور آپ کیا کرو کہ جو ہے اگلے بندے کی need کو understand کرو ٹھیک ہے کہ جو اس کی need ہے جو اس کی requirement ہے آپ اس کو بہتر طریقے سے سمجھو جو بندہ کیا سننا چاہتا ہے آپ اس کے against مجھو آپ اس کو وہ information دو جو وہ سننا چاہتا ہے ٹھیک ہے لیکن کچھ situations ایسی ہیں آپ کے پاس جہاں پہ آپ کیا کرو گے کہ you کو avoid کرو گے ٹھیک ہو گیا you should be avoid you should be avoided in sensitive cases ٹھیک ہے کہ ہر جگہ بھی اب یہ نہیں ہوگا کہ آپ جو ہے کیا کرو کہ جو ہے you کا استعمال کرو بلکہ کچھ situations ایسی ہو جاتی ہے کہ جہاں پہ آپ کو کیا کرنا ہوگا you کو جو ہے emphasize نہیں کرنا ہوگا ٹھیک ہے آپ جو ہے کیا کرتے ہو کہ آپ جو ہے اس کو کہتے ہو کہ جی آپ نے جو ہے مجھے غلط report sent کر دی اس کی جگہ پہ آپ کہہ سکتے ہو کہ مجھے جو ہے صحیح report نہیں ملی کیا reason ہو سکتی ہے کہ مجھے یہ صحیح report نہ ملے گی تو اب آپ اس بندے کو target نہیں کر رہے یا آپ organization میں کیا کرتے ہو کہ جی آپ نے جو ہے اپنے employees کو کہا تھا کہ مجھے سارے کے سارے لوگ جو ہے report sent کر دو اب اس میں سے ایک آدھ بندے نے sent کر دیا تو اب آپ اس کو directly pointer کرتے ہو کہ آپ نے مجھے نہیں بھیجی آپ نے مجھے report نہیں بھیجی آپ یہ کر سکتے ہو کہ آپ لوگ کی reports جائیں مجھے اب تک نہیں ملی ٹھیک ہے تو اب آپ لوگ میں کیا ہو جائے گا کہ جنہوں نے report نہیں بھیجی وہ جو ہے target ہو جائیں گے یا آپ اس کو یہ کہہ سکتے ہو کہ most of the candidates didn't send me the report ٹھیک ہے تو اب کیا ہو جائے گا کہ جنہوں نے report sent نہیں کی ان کو پتہ چل جائے گا اور وہ کیا کریں گے خود ہی آپ کو excuse کر دیں گے یا آپ کو reason دے دیں گے ٹھیک ہے تو آپ جو ہے کیا کرنا ہوگا کہ ان چیزوں پر آپ نے focus کرنا ہوگا ان چیزوں کو analyze کرنا ہوگا اور سب سے important جو ہم کہتے ہیں کہ آپ کو اپنے وائس کا بھی خیال رکھنا ہوتا کیونکہ آپ کی جو وائس ہے وہ بھی show کرتی ہے کہ آپ کتنا جو ہے consideration کر رہے ہیں کہ آپ کے اکثر شاپ والے کیا ہوتا ہے کہ جی آپ جو ہے بیٹھ جائیں سر آپ تشریف رکھ لیں سر ایسے ہونا چاہیے سر آپ ایسے کر لیں سر آپ ایسے کر لیں ٹھیک ہے تو آپ آپ کے لیے جو ہے وہ جو بار بار کا word اور آپ کے ساتھ جو ہے soft turn میں بات کرنے کی کوشش کر رہے ہیں وہ کیا ہوتا ہے جیسے کہ آپ کے پاس جنہوں نے ایک 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 جساپل دی ہویا ہے کہ کالسوم نے اپنے client کو ایک میسیج بھیجی گیا اب ایک میسیج جو نے کیا کیا ہے کہ ایک دارک بھیج ہوا ہے ایک جو ہے ان دارک بھیج ہوا ہے سو فرست میں آپ کو جاہے کیا کرتا ہوں کہ دارک میسیج کے بارے باتا ہوں کہ جس میں انہوں نے اپنے 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 پلائی کو نہیں کیا ہوا اور اس کا رسپنس کا زہری سی باتیں نگتیو آئے گا کہ لائک I would like to express my things thanks for your order dated 16 April. We have now executed the order and I would like to draw your attention to our dispatch document that I have attached to this email. The documents include our invoice, our parking note and our driver delivery note. اب یہاں پہ اس نے کیا کر دیا کہ ساری ساری باتیں آئے اور بی کے ساتھ اس نے جو ہے بیس کر دیا. ٹھیک ہے کہ اس میں جو ہے کسٹمر کا تو کوئی فوکس نہیں ہے. اب نے آپ کا جو ہے وہ احسان بار بار جتائے جا رہا ہے کہ میں نے ایسا کر دیا ہم نے ایسا کر دیا. ہماری کمی نے سو بہتر طریقہ کار کیا ہوتا ہے جو ہے آپ نے دیکھا ہوئے کہ organizations کیا کرتے ہیں وہ کہتے ہیں کہ thank you for your order dated 16 April. کہ آپ نے order کیا تھا اس کے لئے آپ کے لئے مشکور ہیں thankful ہیں. The goods you ordered have now been dispatched. Please find attached the relevant dispatch documents including invoice, packing note and delivery note. اب آپ نے کیا کر دیا کہ اس کو فوکس کر دیا کہ سر آپ کی جو ہے بہت شکریہ آپ نے order place کیا اور اس کے بعد جو آپ نے goods منگوائے تھے وہ میں نے کیا کر دیا آپ کو dispatch کرا دیا. ٹھیک ہے اور آپ جو ہے چیک کر لو کہ جو ہم نے relevant چیزیں بھیجی ہوئے آپ اس کو confirm کر لیں. تو اس میں کیا ہوا کہ آپ نے جو ہے اپنی بات اٹھا دی کہ میں نے یہ کیا میں نے وہ کیا ہماری organization نے یہ کر دیا آپ اس پہ احسان جدانے کی جگہ پہ آپ نے employee کو کیا کر دیا special feel کر آئے. کیونکہ آپ نے customer کو special feel کر آئے کہ آپ کی convenience کیلئے organization نے جو ہے کیا کیا ان چیزوں پہ فوکس کیا اور انہیں آپ کو جو ہے ایک better چیز دینے کی کوشش کر گئے تو آپ کو کیا کرنا پڑتا ہے اس طریقے سے ان چیزوں کو deal کرنے کی کوشش کرنے پڑتی ہے تاکہ ایک اچھا response آپ کو مل سکیں تو یہ ہمارا جو ہے آج کا topic تھا اگر یہاں تک آپ کا کوئی question ہے تو مجھ سے پوچھ سکتے ہیں مجھ سے پڑتا ہے